کیسے آپ سب دو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج میں اپنے پلانٹس کے لیے خود ہی خوبصورت سے پلانٹر بھائی کر کے لائی ہوں اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ہی خوبصورت سے پلانٹر شیئر کیے جائیں دیکھیں کتنے خوبصورت پلانٹر ہیں اور سائز اس پلانٹر کا ایک بڑا سائز ہے اور خود ہی خوبصورت اس پر کلر کیا ویسی طرح یہ کلر کیے وے میں نے یہ پلانٹر بھائی کیے خود خوبصورت ڈیزائن بنے میں دو یہ وائٹ کلر کے ہیں اور دو یہ بلو کلر کے ہیں دیکھیں کس قدر حسین یہ پلانٹر ہیں یہ پلانٹر میں نے اس لیے بھائی کیے کیونکہ ابھی کمنگ سیزن آنے والا ہے گلی دہودی کا اور گلی دہودی کے میرے پاس بہت سارے پلانٹ ہیں جو میں نے ایک ٹپ میں محفوظ کر رکھے ہیں تو آج میں اس گلی دہودی کو یہاں پر ان پلانٹر میں شفٹ کروں گی اور پلانٹر میں اور میں نے اس کے لیے پلانٹر لینے کے لیے گئی تو وہاں پر مجھے یہ حسین پلانٹر زر آئے اور میں نے سوچا کہ گھر لاؤں گی ان کو کلر کروں گی اور پھر اس کے بعد ان میں پلانٹر لگاؤں گی تو کیوں نہ میں یہی پلانٹر فائے کرلوں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان پر ڈیزائنیں بنی ہوئے ہیں تو یہ پلانٹر جو ہے وہ مجھے دھائی سو میں ایک پلانٹر ملے ہیں بہت بڑے سائز کے ہیں یعنی ایک ہزار روپے میں مجھے یہ چار پلانٹر ملے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں جی فرینڈز اب میں یہاں پر اپنے ٹیرس پر آ چکی ہوں اور یہ دیکھیں آپ میرے گلے دہودی کے کتنے زبردست پلانٹس ہیں اور خود اچھی ان کی گروہ چہر رہی ہے ماشاءاللہ سے اور خود ہی کھنے ہیں کہ دیکھیں یہ ٹپ میں میں نے لگایا تھا سیزن آف ہونے میں ان پر اور اب دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ آپ گروہ چیک کریں کہ یہ کتنے کھنے پورا ایک جھاڑی نمازہ بنا ہوئے اور یہ بڑے بڑے ٹپوں میں ہیں تو اب میں اسے ڈیوائیڈ کر کے چار چار حصوں میں کر کے ان ٹپوں میں سے ان پلانٹس کو نکالوں گی اور پھر میں ان خوبصورت سپارٹس میں ان کو شفٹ کروں گی دیکھیں آپ کتنے ہلدی پلانٹس ہیں یہاں میرے گارڈن کے ٹاپ فلور پر میرے پاس گلے دہودی کی ایک اور بہت بڑی کلیکشن ہے آپ دیکھیں کہ یہ سارے گلے دہودی کے پلانٹس ہیں اور یہ ٹپس میں لگے میں ہیں یہاں دیکھیں کتنی اچھی گروہت ہے ان کی بہت ہلدی ہلدی گروہت کے ساتھ ماشاءاللہ یہ گلے دہودی کے پلانٹس ہیں کچھ پر برس بھی لگنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں برس بھی لگنا شروع ہو گئی ہے اور بہت ہی ہلدی پلانٹس ہیں یہاں دیکھیں کتنی ساری برس لگ چکی ہیں یہ سارے میرے گلے دودی کے حسین سے پلانٹر ہیں اور انہیں میں نے سب سے اوپر والے فلور پر رکھا ہوا تھا بغیر کسی شیڈ کے لیکن الحمدللہ ان کی گروت بہت اچھی ہے اور یہ بہت اچھے سے چل رہے ہیں اب انشاءاللہ میں ان کی یہاں سے پنچنگ کر دوں گی سب پلانٹس کی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان پر بہت اچھی فلاورنگ ہوگی ان پلانٹر کے اندر میں نے یہ چھوٹا سا سٹون رکھ دیا ہے تاکہ اس کی ڈرینیج جو ہے وہ صحیح ہو اس پلانٹر میں آپ دیکھیں جب میں نے یہاں پر یہ پلانٹ رکھے تھے اس ٹپ میں تو میں نے انہیں الگ لگ سے ایسے رکھا تھا تاکہ جب میں ان پلانٹس کو گملوں میں شفٹ کروں تو میرے لیے آسانی ہو اب یہ سب یعنی الگ لگ ہیں ایک دوسرے سے ہر پلانٹ ایک دوسرے سے علاقے چار پلانٹ ہیں بڑے اس پلانٹر کے اندر اور اب میں نے گملوں میں ڈالوں گے ڈیوائٹ کیے ہوئے پلانٹ کو آسانی کے ساتھ ہم نے اس کے اندر سے نکال لیا ہے اور اب اس کی روٹس بال بلکل ڈسٹرب نہیں ہوا اور اب ہم نے اسے یہاں پلانٹر میں رکھے اور اب ہم اس کے ارکرد مٹی ڈال دیں گے یعنی روٹ بال بلکل ڈسٹرب نہیں ہوا ہم نے اسے بڑے گملے میں شفٹ کیا الگ لگ سیپرٹ کر رہے ہیں تو یہ بلکل بھی پلانٹ ڈسٹرب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس ٹپ سے مٹی بہت پورس تیار کی ہوئی ہے تو یہ ہیلتی سا پلانٹ بھی یہاں سے بہ آسانی نکل جائے گا پلانٹس کو گملوں میں شفٹ کرنے کے بعد اور جو بھی آپ کے پاس گلے دودی کے پلانٹ پڑے میں ہیں ان کی پنچنگ کر دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اتنا حصہ اوپر سے اس کا کاٹتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا حصہ کاٹا ہے یہ بھی لگ سکتے ہیں اس سے بھی پلانٹ بن سکتے ہیں لیکن ابھی مجھے اور پلانٹ نہیں بنانے کیونکہ میرے پاس پہلے ہی بہت زیادہ پلانٹ ہو چکے ہیں تو میں اس سارے پلانٹ کی پنچنگ کر دوں گی تاکہ ان کے ساتھ لگیں اچھے اچھے سے خوبصورت پھول گچھوں کی صورت میں میں اپنے پاس سارے پلانٹ جو میرے پاس ہیں میں سب کی پنچنگ کر رہی ہوں یہ اس ٹپ کا بہت حیار رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گارڈن میں گلے دہودی کی بہت زبردست بہار آئے تو ایسے اپنے پلانٹ کو پنچ کر دیجئے ٹینیا کاٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک کے بجائے تین تین ٹین ٹین اگائیں گی لیکن جو اس پر پھر بہار آئے گی وہ بہت حسین ہوگی تو اس طرح سے میں نے اپنے سارے پلانٹ پر یہ پنچنگ کر رہی ہوں بہت سارے پلانٹ ہیں ماشاءاللہ بہت ہرے بھرے بہت سورت پلانٹ ہیں میرے پاس گلے دہودی کے صرف وہ ہی نہیں جو میں نے آپ کو لگا کر بتائے بلکہ بشمار جگہوں پر میرے پاس گلے دہودی کی بہت سارے پلانٹ ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ان پلانٹ میں سے ایک ہے اس کی بھی میں نے پنچنگ کر دی آپ دیکھیں پلانٹ کتنا ہیلڈی ہے یعنی اس کی برس بھی بننا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی مجھے ان سے ہیلڈی فلاورنگ چاہیے تو میں نے ان کی تقریباً یہاں سے پنچنگ کر دی اس پلانٹ کی بھی میں نے پنچنگ کر دی اور یہ دیکھیں جی کس قدر ہیلڈی خوبصورت سا گلے دودی کا میرے پاس یہ پلانٹر ہے اور کتنی فریش گروت جار رہی ہے اس کی بہت بڑا گھنہ سا یہ پورا بڑا سارا ایک جھاڑی نمہ پلانٹر ہے اور بہت خوبصورت اس میں یہ پلانٹ ہے اور اب اس کی میں یہ پنچنگ کر رہی ہوں وجہ یہی ہے تا کہ مجھے اچھے سے اچھے یہاں پر فلاورنگ ملے کیسا لگا جی آپ کو میرے گارڈن میں گلے دودی کے پلانٹ کو گروہ کرنے کا طریقہ اس کی پنچنگ کرنے کا طریقہ اگر آپ کو پسند آ رہا ہو تو کارلی اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے گارڈن میں یہ گلے دودی کی گروت اور یہ ان پلانٹس کی ٹریٹمنٹ کیسا لگا او کے جی اللہ فیز